اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھک ٹک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھک ٹک شکر ہے پروردکار کے ذات کا تو آج سوچا میں نے آپ لوگ کے ساتھ کہ میں اپنی ویکنڈ مورننگ روٹین شیئر کر لوں اور بس آج سچا رہا تھا ذرا آرام سے اٹھے بچے بھی اور میں بھی اور بس میں نے بچوں کو ریڈی کیا اپنی بیڈیو کو ریڈی کیا فریش اپ کر کے میں کیچن کی طرف آئی ہوں اور میں نے سوچا کہ میں یہاں پر ان کے لئے پینکیکس ریڈی کر لوں فٹا فٹ سے تو پینکیکس کا بیٹر میں نے بنا کے رکھ لیا تھا سیمپل سا بیسک سا جو بیٹر ہے کیونکہ بچے آج کل جارہ زیادہ تر فسیٹر ہی ہوتے ہیں میری تو دونوں بیٹیاں فسیٹر ہیں تو ایک جو ہے وہ بڑا تنگ کر کے کھاتی ہیں بڑی والی بیٹی تو بلکل ہی ہے ایک کو مہنی نہیں لگاتی اس وجہ سے میں پھر ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کرتی ہوں کہ کسی طرح بس ایک یوز کر لوں ان کی ریسپیز میں لیکن ان کو پتہ بھی نہ چاہے تو اس وجہ سے ویک میں دو یا تین دفعہ میں پینکیکس تو ضرور بنا رہا کیونکہ اٹلیسٹ ایک کا انٹیک ہو جائے تو یہاں پر بس میں ان کے لئے پینکیکس بنا رہی تھی ساتھ ساتھ میں نے اپنے ہزبن سے پوچھا کہ آپ نے آج ناشتہ کیا کرنا ہے کیونکہ چھوٹے والے دن درہ بندہ ریلیکس ہو کے ناشتہ کرتا ہے ہم روٹین میں وہی بھاگم بھاگ بس تو جناب نے اچھے سے مجھے کہا کہ مجھے بس اوملٹ چھلا دو آج میں نے کہا لیں جناب جی اب آج ہم اوملٹ کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں بس میں اوملٹ بنا رہا اوملٹ کی تیاری کر چکے تھی یعنی کہ ویجیٹیبلز کٹ کر لی تھی اور ساتھ ساتھ پینکیک فرائے ہو رہے تھے پینکیک بس میں ڈیفرنٹ شیپس کے بنا رہتی ہوں کبھی یہاں تو سیمپل ہی میں نے بنایا ہے سرکلز میں ویسے جب بچے جو ہیں بعض وقت اتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ بلکل کھانا نہیں ہے ڈیفرنٹ چیزیں دو لیکن نہیں بلکل بھی کچھ نہیں کھانا تو وہ پھر یہی میں کرتے ہوں کہ میں نے شیپس رکھ ہوئے ہیں وہ جو ڈیفرنٹ کٹنگ والے ہوتے ہیں یوٹینسلز ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ شیپس کٹ کر دیتے ہیں جو بچے تھوڑا سا اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کبھی سٹارٹس کٹ کر دی کبھی سرکلز کبھی ریکٹنگلز ایک تو ان کی تھوڑی سی وہ ہری کالنگ ہو جاتی ہے کہ شیپس کیا ہیں سپیشلی میں اپنے جو میری بڑی ویٹین آیا ہے اس کو میں اس طرح تھوڑی تھوڑی لرننگ کرواتی رہتی ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا انٹرسٹ لیتی ہے اور انٹرسٹ لیتے لیتے وہ تھوڑا بہت کھا بھی لیتی ہے تو میرا جو اینم یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بس میں نے ان کے لیے سیمپل سے پینکیک بنا لیا آلموسٹ یہ ریڈی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو تھوڑا سا فروٹ دے دوں گی کیونکہ یہ بس برنچ ٹائم تھا اور یہاں پہ میں نے ہادیا کے لیے تو جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس کے لیے میں نے اسے کٹ کر لیا سٹرپس کی فارم میں وہ ذرا ایزی لی نا پک کر کے پھر کھا لیتی ہے تو یہاں میں نے ان کو سرف کر دیا تھا بٹھا دیا تھا ساتھ ساتھ بچے کہاں بیٹھتے ہیں بس لیکنی ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا کسی بھی چیز کو کیپچر کرنا بڑا مشکل ہے اینیویز یہاں پہ میں نے آملٹ کی تیاری کی ہے اور یہاں پہ پوٹیٹوز ڈالیں ہیں آنینز ہیں یہاں کچھ وہ میں نے کاتی تھی آلیز اور اپرینوز میں نے ساتھ ساتھ پراتھوں کی تیاری کی ہے سمپل پراتھے بنا رہی ہوں بس تھوڑے سے بلو ہالے لیکن یہ کوئی مطلب بہت زیادہ ہیوی نہیں ہے بہت لائٹ سا میں اس میں بٹر ایٹ کی ہے اور یہاں پہ میں پوٹیٹوز کو ہلکا سا فرائی کروں گی یعنی اس کا کچھپن دور ہو جائے ٹھیک ہے لیکن یہ سٹک تھوڑا سا انیشیل تھوڑا سا لونگ ہے کیونکہ پوٹیٹوز کو کچھ سے کھپ کرنا ضروری ہے تاکہ اس میں تھوڑا کرسپنس پہ آ جائے اور کھپ بھی ہو جائے اور اس سے بڑی اچھی آمیلٹ کی کرسٹ بنتی ہے ایک تو فلسلنگ ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ اچھا پہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بس پراتھوں کی تیاری کر لیا ہے میں نے سوچا کہ ساتھی بس چائے بھی رکھتی ہوں لیکن میرے حسن نے کہا کہ چاہے ہم ذرا تھوڑی دھر پا پھیں گے اینیویز یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے زیرہ زیرہ کی بڑی چی خشبو آتی ہے ٹیس بھی بڑا اچھا آتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ تھوڑا سا موں میں آتا ہے اور ہم اس کو چبھاتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو اچھے سے براؤن کر لیوں ساتھی میں نے انین سٹاپ دیا ہے یہ اصل میں میں بنا رہی ہوں اپنے ہسپن کی پسند کا میں تو ویسے جب سیمپل ایک کھاتی ہوں تو میں ویجیٹیبلز ویسی ایک میں ڈال کے پوٹیٹو کو فرائے کر لیتے ہیں تھوڑا سا لیکن سبزیاں ویسی ڈال دیتے ہیں لیکن ان کو تھوڑا براؤن کر کے پسند ہے یہاں پہ میں نے ایکس ڈال دیئے ہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سی سپیسیز ڈال دیئے تھے سالت ریڈ پپر بلیک پپر یہاں پہ میں نے اس کو بننے کے لیے رکھ دیا ہے گارنشنگ میں میں نے ڈالا ہے تھوڑی سی کوریانڈر اور آلیفز اور یہاں میں نے تھوڑی سی چیز ایڈ کر دیا اور اس کو تھوڑا دم دے دیں گے تاکہ اس کے اچھی سی وہ اوپر سے کرسپ بن جائے ہیں بڑا کرسپی بڑا مزیدار بنا تھا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا فولفلنگ بھی ہے اور مزیدار بھی ہے بچے بھی ہیپی ہو جاتے ہیں بچوں کو میں نے ساتھ سا تھوڑا تھوڑا ڈیج کروایا ان کو میں نے یہ نہیں بتائی کہ یہ ایگ ہے ان کو میں نے یہ ہی کہا کہ یہ پیزہ ہے پیزے کی پورمیں بنا دیا تو بچے ذرا اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس کی وہ اچھی سی لیئر بننی تھی ہم سب نے مزے سکھایا یہاں ساتھ ہی میں نے چائے رکھتی تھی چائے کے وہ ہے تو ناشتہ دھورا ہے سپیشلی 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 چھٹی والے دن تو نارملی میں عام روٹین میں تو ڈیج میں ناشتے کے ساتھ ہی میں چائے بنا کے تو اپنی چائے ساتھ ہی لے کے بیٹھتی ہوں اس کے بغیر مجھ سے ناشتہ نہیں کیا جاتا لیکن چھٹی والے دن ذرا ہوتا ہے کہ تمام کے ساتھ آرام سے چائے سکون سے بھی جائے جلدی جلدی کے بغیر کسی حسل و حسل کے بغیر کیونکہ چھوٹے بچوں میں آئیں تو میری سپاٹ سرگری کریں گے بچوں کے ساتھ کہاں اتنا آپ رام سے بیٹھ کیوں کے کام کر سکتے ہیں کھانا پینے آیا چائے چائے عموماً میری ٹھنڈی ہو جاتی ہے لیکن چھٹی والے دن مجھے ہوتا ہے کہ آج میں نے رام سے چائے پینی ہے اور یہاں پر جی ہماری چائے ریڈی ہے آل موسٹ ریڈی ہے میں آئے چائے میں الائچی ضرور آگتی ہوں مجھ اس کا اروما بہت اچھا لگتا ہے میری حسپن کا بہت پسند ہے اور میں اس کو یہاں پہ پکا پکا کے پکا پکا کے اچھے سے اچھے سے اس کا کلر آ چاہے اور ٹیسٹ بھی نکال آئے یہ دیکھنے جو چاہے ہے ریڈی اب ہم اس کو بھییں گے تھنکی سو مچ تھنکی سو مچ فور واشنگ انشاءاللہ نیکس میں